بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بڑی عرصے پہلے کہا تھا کہ وہ دن ضرور آئے گا لیکن آپ کو ٹائم بھی بتایا تھا کہ چاہے ایک سال لگے ڈیڑھ سال لگے دو سال لگے چھے مہینے لگے وہ لازمی ٹائم آنا ہے جب عمران خان ایک تو انٹو سے انٹو والا کام کرنا ہے اور پھٹنا ہے اور دوسرا انہوں نے اپنی ایک آخری تقریر کرنی جس میں انہوں نے کہنا یہ نظام نہیں چل رہا اور یہ لوگ مجھے تنگ کرے ہیں اور میں اس نظام کو لپیٹ رہا ہوں وہ دین اب بس قریب سے قریب تر آتا جارہا آپ کے سامنے ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں عمران خان کو ٹاپ ادارے آپ کی ٹاپ انٹیلیجنس ادارے کی ریپورٹ ملی جس کے اندر بہت سارے لوگوں کا نام تھا اس میں عمران خان نے معاون خصوصی افتخار دورانی کو برطرف کر دیا اور عمران خان اب قطن قطن کسی موڈ میں نہیں ہے چاہے جہانگیر ترین ہو ان کے رائٹ ہینڈ ہو لفٹ ہینڈ ہو اوپر ہو نیچے ہو کسی کے ساتھ کوئی کمپرمائز کرنے کے موڈ میں نہیں کیونکہ عمران خان اس وقت غصے میں ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے انہوں نے بڑی دفعہ کابینہ کے اندر کہا کہ میں نے ایک ایک کام کر کے بیرونے ملک جا جا کے لوگوں کے ترلے کر کے ان سے پیسے لیے ملک چلانے کے لیے آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی اب آپ اس تمام صورتحال کے اندر دیکھیں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ کیوں فیک نیوز آتی ہیں اور ان پر کاروائی نہیں ہوتی اصل میں آپ نے ابھی حالی کے اندر ایک نیوز دیکھی ہوگی کہ چھے پیسے اگرہ نے سفارش کی ہے پٹرول سستہ کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے پھر اس کے بعد اتنی دنگید ہوئی بیزت ہوئی آپ بتائیں اگر آپ نے پٹرول سستہ نہیں کرنا تو آپ نے چھے پیسے کی خبر کیوں دی عمران خان نے نہیں دی یہ اس مافیا نے دی ہے جو عمران خان کو ہٹانا چاہتا ہے اور وہ حکومتہ میں وزیر ہے وہ جان بوچ کے پہلے ایسی سمری پاس کرواتے ہیں اور پھر میڈیا پر خبر رہتے ہیں ان عمران خان کو گندہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ تو ناہلوں کا ٹول ہے عمران خان اسی سے بڑے شدید نراز ہے اب مثال کے طور پر عمران خان نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نے اپنی تنخواہ بڑھانی ان نے کہا کہ ملک اندر مہنگائی ہے میں سمجھتا ہوں میرا تو اپنا دو لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا یہ انہوں نے جینئن بات کی کہ میرا یہ ایشو ہے وہ سچے ہیں عوام کو بتا دیتے ہیں نوازشریف کی طرح تو نہیں چارٹی کے اندر وہ پیسہ دے کر اور بعد میں رائٹ ہائنڈ یا لیفٹ ہائنڈ سے اور وہ خربوں کما کر اور لندن اور ادھر ادھر وہ صاحب بتاتے ہیں ان کو کیا ضرورتی ہے یہ بات کہنے کی جب اگر وہ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں اب یہ صورتحال سامنے آئی کہ کس نے خبر چلوائی یہ آپ کے وزیر بیٹے ہیں ایک مافیا بیٹھا ہوتا ہے اور وہ وزیر مافیا خبر ڈلواتا ہے پہلے کیابنٹ کے اندر ڈسکس ہوتا اور میڈیا والا کو کہتا ہے کہ آج ہم عمران خان کی سیلری انکریز کرنے کی ڈسکسن کرے ہیں چھے لاکھ اب وہ جب آتی ہے کبینہ کے جلاش کے اندر اس پر بات ہوتے عمران خان ریجیکٹ کر جاتے ہیں اتی دن میں میڈیا پر خبر چل جاتی ہے اور اس کے بعد پھر عمران خان کو جب ٹی وی سے پتا چلتا ہے کیونکہ وہ سوچل میڈیا نہیں اب استعمال کرتے بہت سارے وجوہات ہیں ان کا سل فون اور تمام چیزیں بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال ایون کی ٹوٹر بھی نیو اب یوز کرتے اور جو ان کا فیس بک ہے اس میں کئی ایڈمینز ہیں ان کی ٹیم استعمال کرتی ہے یہ ڈولر ٹرم کی طرح نہیں ہے کہ معاملات وہ ہاتھ میں رکھ استعمال کر سکیورڈ لائنز بڑے ایشیوز رہتے ہیں پرائیم منسٹر کے آپ کو پتا ہے اسٹریلیا کی جو کمپنی اینس ہو وہ کتنا زیادہ ہیکنگ کے لیے پاکستان کے اندر بھی انہوں نے ہیک ہی عمران خان کے اکاؤنٹس بھی ہیک کرنے کی کوشش کی وہ کافی سارے معاملات ہیں اب اس تمام صورتحال میں عمران خان کو چڑھتا ہے شدید غصہ اب عمران خان کو جو ریپورٹس آپ کی انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے آتی ہیں ان میں خالی یہ ادارے نہیں ہے کہ کوئی ملٹری والے ادارے ہوں یا عمران خان تین چار اداروں سے ریپورٹ لاتے ہیں لیکن حتمی ٹاپ آپ کی جو انٹیلیجنس ہے جو دنیا کی بھی ٹاپ کی ہے اس کی ریپورٹ کو وہ مانتے ہیں نیچ جیسے ریپورٹ آتی ہیں ان تک چاہے وہ IB کی ہو FIA کی ہو ان میں نام کچھ آتے ہیں اور اس کے بعد عمران خان کو سمجھائے مثال کے طور پر ڈالر مہنگا ہوا تو انٹیلیجنس اداروں نے ریپورٹ دی کہ فلانے فلانے آپ کے لوگ شامل ہیں اور یہ اپوزیشن کے انہوں نے ڈالر مہنگا کی ان کو پکڑے عمران خانے کا نہیں یہ نہیں ہو سکتے انہوں نے ریجیکٹ کی ریپورٹ نے کی تین دفعہ ڈالر مہنگا ہوا آٹے کے بہران کے اوپر یہ کام ہوا چینی کے بہران کے اوپر یہ کام ہوا اب بھی عمران خان کو ریپورٹ آتی ہے کہ کافلیک والے میری حکومت کے ساتھ مل کر اندر کن لوگوں کے ساتھ کام کریں ذہن میں رکھئے گا ایک حکومت نہیں اس وقت ہے تین حکومتیں ہیں یہ تین ہوتی ہیں پیرلل چل رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ فردوس آشی قوان عمران خان کی چوئیس ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا عمران خان کو تو صرف نومینیٹ ان کو کیا ہے ایک پاکستان کے اندر عمران خان نے آلیڈی کہا کہ فوج ان کے ساتھ اور پہلی حکومت ہے فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ تو بات کلیر ہوگی لیکن ایک ایسا بھی تو طبقہ ہے جنہوں نے نظام گرانا ہے اب فردوس آشی قوان ان کی نمائندہ ہے وہ اس لئے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ آپ کو سسٹم سے نفرت ہو جائیں اور فردوس آشی قوان کے رائٹ ہینڈ رہے ہیں افتخار دورانی اور یہ کام کرتے ہیں ان پر کرپشن کے چارجز آئے کہ یہ وزارتوں کے اندر مداخلت کر رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب اپنی ساکھ بچائیں مافیا آپ کے اندر یہ کام کر رہے ہیں اس طرح اب عمران خان صاحب پوری طرح تیار ہے تین چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی عمران خان نے کرنا کیا وہی فائنل ہوگا نمبر ون چیز یہ ہو رہی ہے کہ پیچھے بیٹھ کر مائنس ون اور عمران خان کو اٹھانے کی وہ تو شباز شریف اور یہ وہ ان سب کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے بعد میں کیونکہ ہونا انڈ پر مائنس آل ہی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا یہ مائنس آل کی طرف ہی جانا ہے اس کے علاوہ ایک چیز یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اندر کھاتے جو مافیا ہے وہ اپنی جڑے ہی کاٹ رہا ہے تمام صورتحات اور لاسٹ جو سٹیج ہے عمران خان اس لیول پر آئیں گے جہاں پر انہوں نے آکر لڑنا ہے کہ یہ کیا مزاک ہے میری اندر کے لوگ مجھو تنگ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے منسٹرز ہیں عادت و زرداری کے ساتھ اس کو ریپورٹ کرتے ہیں اور جانگیر ترین ان بھی پھر دو ساشی کابان والے گروپ میں ہے عمران خان کی وہ چوئیس نہیں ہے یہ چیزیں ان میں رکھیے گا وہ عمران خان کی چوئیس نہیں ہے وہ جن کی چوئیس ہے انہوں نے نظام گرانا ہے تو اس تمام صورتحال کے اندر عمران خان اس لیول پر آبا رہے ہیں جہاں پر انہوں نے پوری طرح اس مافیا کے آگے کھڑے ہونا ہے اور انہوں نے کہنا ہے کہ یہ نظام نہیں چال رہا میں چھوڑوں گا کسی کو نہیں اور مائنس آل آپ اس چیز کو لکھ لیں کبھی مائنس ون نہیں ہونے دیں گے مائنس آل ہوگا یہ نظام جانا ہے اور اسی طرف اب عمران کا جا رہے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں